موسیقی احمد مسلمہ بحثیت مجموعی اللہ کی نکاح میں مجرم بہت بڑی مجرم کیوں ایک انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائل ہے تین فتوے ہیں اس مفی آگل جو ہماری اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں وہی تو مشرق ہیں وہی تو فاسد ناہنجار ہیں باغی ہیں اس کے اوپن جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائیل بنے گا جہراک شام اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ محسن کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیص رہیل دلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العظمان عیسائی اسی علم لے کر اے مسلمان و تم پر ہم ناور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ آزار فوج ہوگی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمنتوں ختم ہو گیا ہے اب ہمیں اسلامی فنڈمنٹلزم سے دمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام ابر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگئے اوپر خاکستر آگیا ہے تمہیں اٹھانا بیٹھنا یہ یہ اندر تو انگارہ ہے اوپر سے راک ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں اور بہت حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگیا ہے ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں اب ہم تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ہسپانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکالے گئے انہیں ناکیا بات کیا گیا عربوں کے سینے میں خنجل پہنک کیا گیا کوئی چھوٹا سمول جو چاہتا کرتا کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹی کی حفاظت کرے ایسے کرتا ہے اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا یہ حدیث ہے حدیث صحیح اور آپ نے فرمایا عربوں کے لئے حلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکے اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی بغاشرہ جو ہے دبائی کے اندر انہوں نے قائب کر کے دکھا دیا ہے اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے اس میں تو احادیث صحیح ہو جو ہے اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نصول ہوگا اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات پرس کر رہا ہوں وہ پانسہ پلٹے گا جو پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جس ملحمت العظمہ کہا حضور نے جسے آرمگے ڈاؤن کہتے ہیں عیسائی آرمگے ڈاؤن کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکشنری میں مانی جہاں لکھا ہے ای ویری بگ وار which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کی دربیان بہت بڑی جنگ ہوگی آرمگے ڈاؤن اسے کہتے ہیں عربی میں اور آرمگے ڈاؤن اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز آف سینٹ جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ اور زیادہ دور نہیں ہے آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنسرویٹیوز ہیں نیو کنسرویٹیوز ان کا پانچ دکاتی ایجندا ہے متفقل ہے جس کے تحت کے یہ جنگ سلیبی شروع کی گئی ہے تو سن لیجے آپ آرمگے ڈاؤن نمبر ایک گریٹر ازرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو مسجد اقصہ اور قبط استغراء کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلمان نے بنائی تھی ایک ہزار قبل مسیح میں پھر برباد کی تھی نیوکن نظر نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر ایسوی عمر تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر ایسوی سے لے کر آج تٹھ ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پریش دے ہیں ماتم کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکھ